ہائی ایوریون ویلکم اگن ان کے بی سی کیشو بانو کلاسز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہم اسپیسل جو بھی ارپی ایسی فرس گئی ٹیچر کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ایک نئی سیریز لے کر آئے ہیں جس میں ہم کرائیں گے موڈل پیپر موڈل پیپر بولے تو سمال پیپر ہوں گا پیپر فرسٹ کے لیے جس میں فوکس جو ہے وہ میتھ ریزنگ اور سائنس پر رہنے والا ہے کس پر رہنے والا ہے دوستوں میتھ ریزنگ اور سائنس پر رہنے والا ہے تو اس سے ریلیٹیڈ کوشنز آپ کو کرائے جائیں گے یہ موڈل پیپر ہر وینس ڈے یعنی بدوار کو اور سنڈے کو ایک ایک پیپر ڈسکس کریں گے جس سے کہ ہمیں آئیڈیا لگ سکے ہماری پیپیشن کیسے چل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کی پی ڈی اف کام ملیں گے آپ اگر چاہتے ہیں کلاسز دیکھنا وہ سب میں اسی ویڈیو میں آگے ڈسکس کروں گا تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چاہتے ہیں پہلا کوشن کوشن نمبر فرسٹ پہلے دس کوشن ریزنگ کے کوشن ہیں اچھے کوشن ہیں سمجھنے کی کوشن کرنا ہر کوشن آپ کو کس نہ کس نیا سکھائیں گا اور اسی طرح کی کوشن آپ کو ایکزام میں ملیں گے تو پیپیشن ابھی سے سٹارٹ کر دیجئے اور موڈل پیپر لگانا سالو کر دیجئے تو پہلا کوشن آپ دیکھئے پہلے خود ٹرائے کیجئے پھر ویڈیو کو واپس سٹارٹ کر کے ہمارا آنسر دیکھنا یا سولیشن آپ دیکھنا ٹھیک ہے صاحب کریں پہلا کوشن چلو تو کوشن نمبر فرسٹ کیا کہہ رہا ہے پیرنٹ کو یہ کہا جاتا ہے یہ دی کسی کوڈ باسا میں پیرنٹ کو تی این ای آر ای پی کہا جاتا ہے اسی کوڈ باسا میں چلڈرن کو کیسے لکھا جائیں گا تو پہلا طریقہ کیا ہے پہلے لکھو اس کو پی اے آر ای این ٹی پیرنٹ ایسا ٹھیک ہے اس کو لکھ کیا رہے ہیں ٹی این ای آر اے پی تو میں نے جب کوڈ کو ڈی کوڈ آپ کو پڑھایا تھا میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کیا بتائی تھی کہ پہلے تو آپ یہ چیک کرو کیا سیم ہی الفہ بیٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں کیا جیسے سیم ہی الفہ بیٹ کا مطلب کیا ہے ایک سگن جیسے یہ پی ہے ایک سگن تھوڑا سا دیکھو یہ پی ہے کیا پی اندر واپس آ رہا ہے کیا ہاں ساپ پی آ رہا ہے اے ہے واپس اے آ رہا ہے ہاں ساپ آر آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ کی شفٹی ہوئی ہے اندر ہی کو شفٹ ہوئی ہے پوزیسن چینج ہوئی ہے جیسے میں بات کروں پی پی کو کہاں لے کے گئے ہیں یہ لاسٹ میں لے کے گئے ہیں اے کو ادھر لے کے گئے ہیں آر کو ادھر لے کے گئے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل چھے تھے بریک کر دی تین تین میں اے کو ادھر لی آئے ان کو ادھر لی آئے اور ٹی کو ادھر ملاسٹ میں لے گئے تو پیٹن سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہی پیٹن آپ کو چلڈن میں لگانا ہے تو چلڈن کیا ہے سی ایچ آئی ایل ڈی آر ای این اس میں بھی دیکھو بیچ میں سے توڑنا پڑے گا تو چائلڈ ایک ہو گیا ڈی آر این الگ ہو گیا ان دونوں کو الگ کر دیا اب یہ سب سے لاشٹ میں چلا جائیں گا تو سی ادھر چلا جائیں گا ایچ اس کے بعد آ جائیں گا اب دیکھو ایچ اور سی دو نکال لیے آپشن چیک کرو ایچ اور سی کس میں آ رہا ہے اے ایچ اور سی ایچ اس میں نہیں آ رہا ایل آئی اس میں نہیں آ رہا آئی نہیں آ رہا ایچ سی یہی آ رہا ہے تو آپشن نمبر سی تو کتنے آرام سے آپ نے سیکنڈز میں ہی بنا لیا اس کو اب تھوڑا سا موڈل پیپر میں تو ہمارا جو فوکس رہے گا ایچ آپشن سے بھی کیسے ہم بنا سکتے ہیں پیپر میں ہمیں کیسے کرنا ہے ہم اس پر فوکس کرنے ہوا لے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوں گا پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پورا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ چلیں صاحب اگلا کوشن کرتے ہیں بہت ہی پیارا کوشن ہے کہہ رہا ہے پی اور کیو بہنے ہیں ٹھیک ہے صاحب پی اور کیو بہنے ہیں آر اور اس بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہے صاحب آر اور اس بھائی ہیں ٹھیک ہے پی کی بیٹی آر کی بہن ہے اس کا کیو سے کس پرکار سنبندت ہوگا اب یہ کوشن آپ کے سامنے دیکھو پی اور کیو بہنے ہیں تو میں نے بنا دیا پی اور کیو بہنے ہیں چلو مائنڈ میں رکھتا ہوں پی اور کیو کیا ہے اپس میں بہنیں ہیں تو بہنوں کو میں مائنس سے شو کر رہا ہوں یعنی فیمیل ہے مائنس مجھے فیمیل کی طرف بتاتا ہے آر اور ایس بھائی ہیں تو آر اور ایس اے کی لائن میں آئیں گے پلس بھائی دکھا رہا ہے یعنی میل ہیں پی کی بیٹی یعنی پی کی کوئی بیٹی ہے پی کی جو بیٹی ہوں گی وہ آر کی بہن ہے یعنی پی کی جو کوئی بیٹی ہے وہ آر کی بہن ہے اور آر کے بارے میں ہمیں یہ بھی ایڈیا ہے کہ اس کا ایک بھائی ہے اور یہ بہن ہے تو مائنس دکھا دیا پی کی بھی ایک بہن ہے میں نے کیوں لگا دیا اب کوشن کیا پوچھ رہا ہے س کوشن سے کس پرکار سنبند دیتے ہیں س کوشن سے یعنی س کا کیوں سے کیا سنبند ہے س کیا لگے گا اس کیا لگے گا کوشن میں کبھی کبھی یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو س سے وہ کیوں کا کیا لگے گا تو دیکھو آپ کی ممی یہ بہن ہے یہ سب بائی بہن ہے تو ان کی سب کی ممی کون ہوں گی پی ہوں گی ممی کی بہن آپ کی کیا لگتی ہے ماتا تو نہیں لگیں گرین مدر بھی نہیں لگیں بہن بھی نہیں لگیں آنٹی لگیں گی یا پھر ہندی میں بھی آپ کو آج کل اسی طرح ملیں گا یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہو موسی ہے نا جنرل ہندی میں کیا کہتے ہیں موسی کہتے ہیں تیس موسی ہے نا تو آنسر یہاں پہ کیا آ جائیں گا آنٹی آپ کا آنسر آ جائیں گا آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کوئی پروبلم نہیں رہی ہوگی اب اگلا کوشن دیکھو اگلا کوشن کیا کر رہا ہے کوشن نمبر تھرڈ اچھا کوشن ہے اس طرح کوشن آپ کو ایک جام میں پھوچھ جاتے ہیں بہت سیمپل ہوتے ہیں بس آپ کو کیا آنا چاہیے سب بورڈ ماس آنا چاہیے ٹھیک ہے سب کریں کوشن کوشن دیکھو کیا کر رہا ہے سٹار کا مطلب کیا ہے اے کا بی سے گناہ ہیں ٹھیک ہے گناہ لکھ لو اس کو سٹار کا مطلب کیا ہے سب گناہ ہیں دیان رکھنا ایڈ دی ریٹ کا مطلب کیا ہے اے کا بی سے بھاگ ہے یعنی بھاگ ہے اے ڈیوائیڈ کا ارث کیا ہے ارث بی کا اے سے ہی ہوگے مطلب پلس یہ مطلب بی پلس اے کرو یا اے پلس بی کرو اے کی مطلب ہوتا ہے وہ تو کوئی ٹیسل نہیں ہے اے ایکول ٹو بی کا ارث ہے بی کا اے سے گھٹا ہے اب دیکھو اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا صحیح کر لیجے گا اپ ایکول کا مطلب کیا ہے ایکول کا مطلب یہ ہے ایکول ڈینوٹ کسے کر رہا ہے ایکول ڈینوٹ کر رہا ہے اے مائنس بی یعنی مائنس کوڈینیٹ کر رہا ہے یہاں پر تھوڑا سا اس کی ہندی کرنے میں تھوڑا سی پروبلم ہوگی ہے کہ اے بی کا اے سے گھٹا نہیں ہے بی کا اے سے گھٹا ہے ہندی میں تھوڑی سا عجیب سا لگ رہا ہوں گا انگلیس میں پڑھوں گے تو آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائیں اس کا مطلب کیا ہے جنرلی جو اس طرح کی کوششن ہوتے ہیں اس میں ایسا اُلٹا نہیں پلٹا جاتا کیونکہ یہاں پروبلم آ جاتی ہے کہاں اس میں تو سمپلی سائن ہی دی جاتے ہیں اب ہمیں کوڈ ڈی کوڈ کیا کرنا ہے 10 سٹار 10 equal to 5 سٹار 10 کوشن مارک 50 at the rate 10 اب پہلے اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں تو 10 سٹار کا مطلب ہمیں پتا ہے گناہ 10 ہے equal to کا مطلب ہمیں پتا ہے minus ہے سٹار کا مطلب ہمیں پتا ہے 10 ہے بھاگ کا ارث کیا ہے پلس ہے 50 ہے at the rate کا پتا ہے ہمیں بھاگے 5 اب بس کچھ نہیں کرنا آپ کو اس کو solve کر لینا ہے کچھ کر تو نہیں رہا نہیں ساتھ چلو اب اس کو solve کر لیتے ہیں board mask کیا کہتا ہے b o d m a s board mask کا مطلب کیا کہتا ہے b mطلب bracket bracket solve کرنے آپ کو اس طرح کے ہے نا اس کے پھر اس سے پھر بڑے bracket یا پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے bar بھی اس کارت ہوتا ہے bar مطلب ایسے ڈنڈا لگا دیا ہے o مطلب off off لکھا ہوا ہوں گا جہاں پر ہے نا 5 کا 10 تو اس کو پہلے solve کرو d کا مطلب division یعنی بھاگ m کا مطلب multiply یعنی گناہ اور addition subtraction کیسے بھی کر سکتے ہو کوئی problem نہیں آتا تو پہلے ہم بھاگ گناہ کو کرتے ہیں یا بھاگ کو پہلے کریں گے تو اس کو solve کروں گا تو 50 میں 10 کا بھاگ دوں گا تو پورا پورا 5 آ جائیں گا ٹھیک ہے plus 10 اب مجھے دکھ رہا ہے اس کے بعد مجھے کیا کرنی تھی گناہ کرنی تھی تو 10 اور 5 کو گناہ کروں گا تو آئیں گا 50 minus ادھر بھی کیا کہے 100 ٹھیک ہے اب 100 minus 5 plus تو کر لو 100 minus اور یہ کروں گا تو یہ minus کا کیا بچ گیا 45 answer کیا آ گیا 55 option number D will be the answer option D آئی hope سمجھ میں آ گیا ہوں گا اس میں کوئی آپ کو problem نہیں رہی ہوگی چلیں صاحب اگلا question دیکھیں question number 4 دیکھو پیارا question ہے ہے نا یہ question کس چیز کا ہو گیا series کا ہو گیا تھوڑا سا اچھا question ہے تھوڑا سا سمجھنا ہوگا پیار سے کیجئے ہر question کو حرام سے کیجئے solution آنا چاہیے answer آنا چاہیے 48 576 mind میں آ رہا ہے 3 اور 4 اور 12 48 مجھے دکھ رہا ہے یہ 3 گناہ 4 کروں گا تو چارتیے 12 12 چوک 48 48 انٹو 12 بھی کر لو 566 آئے گا مطلب ہر کوئی جو انک ہے وہ پسلے دو کی گناہ ہے جیسے 12 کو پکڑوں تو پسلے دو کی گناہ ہے ٹھیک ہے سا اور 48 کو پکڑوں تو انس کی پسلے دو 12 چوک 48 اور 566 کو پڑوں گا تو 48 انٹو 12 ہے ٹھیک ہے تو اگلا کیا ہوگا تو definitely ان دو کی گناہ ہوگی اب تو آنسر کی آنے والا ہے 48 گناہ 566 اب پوری گناہ کروں گے کیا دیکھتے ہیں کچھ کوشش کرتے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو ابھی کام بن جائے تو 8 اور 6 مجھے پتا ہے last والے انکو کی گناہ کروں گا تو 6 چنگ 36 6 ستے بیانے 6 آٹھے 48 last میں آئے گا 8 48 ہے تو last میں آئے گا 8 تو 8 آئے گا تو مجھے دیکھنا ہے 8 کس میں آرہا ہے اسی میں آرہا ہے تو option number a will be the answer اب پورا گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمیں بچے گا گناہ میں گلتی نہیں کر سکتے ہو یہاں کوئی گلتی نہیں ہے ہے نا تو یہ سب چیزیں آپ موڈل پیپر میں ہی سیکھ سکتے ہو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے آپ کو موڈل پیپر بنائے گیا ہے تو اگلا کوششن کرتے ہیں اگلا کوششن کیا ہے simple size آپ کینچی کپڑا کلہڑی تو کیا تو یہ دیکھو انالوگی کا کوششن ہے کینچی اور کپڑے میں کیا سمبند ہے بھائی صاحب کینچی ہے اس سے کپڑا کرتا ہے تو کلہڑی سے کیا کرتا ہے تو کلہڑی سے پتھر نہیں کار سکتے لکڑی کار سکتے ہو سکھا نہیں کر سکتے سبجیاں نہیں کار سکتے تو آنسر کیا آ جائیں گا بھی لکڑیاں کار سکتے ہیں اگلا کوششن دیکھو اگلا کوششن وینڈ ڈائیگرام کا ایسا کوششن نہیں پوچھا گیا پانتو وینڈ ڈائیگرام آج کل بڑا فیمس ہے تو اچھے سے سمجھنا نیچے دیئے گئے آریک ادھیان کریں اور نم لکھت پرشن کا اتر دیں مطلب کیا ہے پہلے آریک کو سمجھتے ہیں آریک کو سمجھنا یہاں دیکھو یہ جو ہے تربوج وہ کیا بتا رہا ہے person who take tea جو چائے پیتے ہیں ان کی بات کرتا ہے تو یہ جو ہے نا اس کے اندر جو بھی آئیں گے کس کے اندر سب اس کے اندر وہ سارے کیا پی رہے ہوں گے چائے پی رہے ہوں گے اب چائے پینے والے یہ دس بھی ہیں ساترہ پندرہ سے یہ سب چائے پیتے ہیں جو بھی اس کے اندر آئیں گا دوسرا کیا کہہ رہا ہے گولے کا مطلب کیا ہے جو کافی پیتے ہیں جو کافی پیتے ہیں تو گولہ کون سا ہو گیا سب یہ دس باہار رکھ دیا گولے دونوں کے بیچ مارے جیسے کہ یہ پندرہ اور ساتھ تو یہ کیا ہے چائے بھی پسند کرتے ہیں اور کافی بھی پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے سب پرسن ہو ٹیک وائن جو وائن لیتے ہیں وہ کیا ہیں یہ والے ہیں تو وائن کو میں تھوڑا سا الگ شو کروں کیا آپ کے لیے چلو میں نے وائن کو الگ شو کر دیا یہ وائن والے ہیں ٹھیک ہے سب اب کوششن کیا پوچھا گیا ہے اچھے سمجھنا تھوڑا سا نیا کوششن ضروری ہے کیونکہ رپیس ہی ہر سال کچھ نہ کچھ نیا جرور لاتی ہے کتنے لوگ ہیں جو چائے اور وائن لیتے ہیں لیکن کافی نہیں مطلب کافی تو پسند ہی نہیں کرتے ہیں تو کافی پسند نہیں کرتے تو کافی والے کونچے نہیں ہیں گولے والے تو آنے ہی نہیں چاہیے آنے ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے سب اور چائے یا نہیں لکھا ہے اور دونوں پسند کرتے ہیں چائے اور وائن دونوں میں آنے چاہیے تو چائے میں بھی آئے مطلب استربوج میں بھی آئے اور اس آیت میں بھی آئے تو وہ اور اس گولے میں نہ آئے تو مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ جو ان تینوں میں دونوں میں تو آئے اور اس میں نہ آئے وہ مجھے یہ سترہ لوگ دکھ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ایریا ہے جو کی آیت میں بھی آ رہا ہے اور تربوج میں بھی آ رہا ہے پرنتو یہ گولے میں نہیں آ رہا تو آنسر کیا جائیں گا سترہ بچے ہیں اور کوئی دیکھ لو یہ بیس کی بات کروں تو بیس آیت میں نہیں آ رہا ہے نا اس پندرہ کی بات کرلوں آتو رہا ہے تربو جو رہا ہے دونوں میں پنتو گولے میں بھی آ رہا ہے کوششن کیا ہے کہ کافی تو پسند کرتے ہی نہیں ہے دیار رکھنا اور یہ چالیس کے بعد کروں تو کیول آیت میں آ رہا ہے یہ بیس کروں تو کیول آیت میں آ رہا ہے ٹھیک ہے صاحب یہ دس کیول تربو جمع رہا ہے تو اس طرح آپ کو کوششن کو دیکھنا ہے یا ڈیل کرنا ہے آنسر کیا ہو جائیں گا کوششن نمبر سکس کا ست طرح ٹھیک ہے صاحب اب میں بات کرتا ہوں آپ سے کہ جو بھی بچے چاہتے ہیں کہ سب مجھے ان سب کی کلاسز بھی چاہیے RPSC First Gate Teacher کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو چاہیے کلاسز تو ان سب کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو پارت بیچ ہے وہ بہت زیادہ مہتوپون بیچ ہے پارت بیچ کیا ہے یہ RPSC First Gate Teacher کے جو بھی تیاری کر رہے ہیں دوست ان سب کے لئے ہیں اس میں آپ کو پیپر فرسٹ کی گنیت سامانی ویجیان اور ریجننگ کے ویڈیو لیکچس ملیں گے ہر ٹاپک کے کچھ ہو چکے ہیں کچھ آگے ملتے رہیں گے ریکوڈیڈ ویڈیو لیکچس ہوتے ہیں یہ آپ کب تک کتنی بار بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی ٹنسن نہیں ہے پیڈی اف نوٹس ملیں گے پیڈی اف نوٹس ملیں گے نوٹس ملیں گے اس میں آپ کو پریکٹس کوشنز بھی ملیں گے پریکٹس کوشن ملیں گے یہ نوٹس آپ لائف ٹائم رکھ سکتے ہیں سوٹ ٹرکس کے کچھ ویڈیوز ملیں گے اور پیچھے سالوں کے پریکٹس بھی اس میں آپ کو کرائے جائیں گے اس کے علاوہ جیسے آج کی یہ جو پیڈی اف ہے یہ پیڈی اف بھی آپ کو اس میں ملیں گی اس طرح کی بہت ساری چیزیں مٹیریل جو ہم پارت بیچ میں جو بھی ہمارے پاس ہوں گا رکی ایسی فرس کے ٹیجر کے لیے چاہے وہ ادھر سبجیکٹس سے بھی ہو ہم سب اس پارت بیچ کو دینے کی کوشش کریں گے یہ بیعت جوئن کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مجھے یہ بیعت جوئن کرنا ہے تو آج ہی جائیں اور واتس اپ کریں ہمیں ستر ایک سو ارٹالیس اکتیس چارسٹو تری سٹ پہ ستر ایک سو ارٹالیس اکتیس چارسٹو تری سٹ پہ فیس اس کی بہت ہی زیادہ نام ماتر ہے بہت ہی زیادہ نام ماتر ہے ماتر فیپٹی روپیز ہے ایک بار پی کرنی ہے ایک بار آپ کو پچاس روپے پی کرنے ہیں اور آپ کو یہ سب ملتا رہے گا جب تک آپ کا اگزام نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں آپ کو جیسی جوئن کرتے ہیں ویسی مل جائیں گی باقی آپ کو ہمارے کانٹیکٹ میں رہیں گے آپ کو واتس اپ گروپ میں جوئن کیا جائیں گا اب آپ کو پیمنٹ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو جیسی واتس اپ کریں گے آپ کو بتا دیں گے کیسے بھی کر سکتے ہیں فون پہ گوگل پہ جو بھی والیٹس ہوتے ہیں ان سے آپ کر سکتے ہیں ہمیں پہ جب بھی بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز زوئن کریں تاکہ آپ کو ہمارا جو گروپ پہ پارت بیچ ہنم اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی رہیں اور آپ کو اپنی سیلیکشن کی طرف آگے بڑھ سکیں تو آج ہی زوئن کر لیجئے گا ادروائز آپ کیشو بانو کلاسز ہیں یوٹیوب چینل پہ سرچ کیجئے گا یوٹیوب پہ اور کیشو بانو کلاسز جو کہ آپ چینل بھی دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کر لیں بھائی صاحب سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ہٹ کر لیں تاکہ آپ کو کلاسز کا نوڈیفکیشن ملتا رہے ہیں ٹھیک ہے صاحب تو اس بیچ کو پارت بیچ کو جوئن کر سکتے ہیں اس کی پیڈیا بھی ڈال دوں گا اور فیس بک پہ میں کیا ڈال دوں گا اس کی پکچرس بھی ڈال دوں گا کیونے بھائی جو بچے فری میں چاہئے ہیں ڈالی بھی ہے دیکھ سکتے ہیں گروپ بھی بنا رہا تھا فیس بک پہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چلو سبس اگلا کوشن دیکھو یہ گولے والے کوشن تو سر بہت پوچھے جاتے ہیں تو گولے والے کوشن کرتے ہیں نا بھائی کیوں نہیں کریں گے جو پوچھے جاتے ہیں وہ تو ہم کریں گے تو گولے والے کوشن دیکھتے ہیں دیکھو دیئے گئے پائی چارٹ وشن میں ایک چھاتر دوارہ پرابت انکوں ڈگری میں درست آئے گئے ہیں کل آپ کتنے ہیں 432 ہیں ٹھکے سا 432 انگ کل پرابت کی ہیں اس میں سے 35 ڈگری کا کون یہ بنا رہے ہیں یہ مطلب ہندی والے انگریجی والے 25 ڈگری کا کون بنا رہے ہیں گنیت والے 60 ڈگری کا بنا رہے ہیں ویعین والے 70 ڈگری کا بنا رہے ہیں سسٹی والے 70 ڈگری کا کون بنا رہے ہیں کچھ چیزیں آپ کو دیان میں ہونے چیز یہ جو گولہ ہوتا ہے نا یہ گولہ یہ سو پرتیسط کو بتاتا ہے ساتھ میں یہ تین سو ساٹھ ڈگری کو بھی بتاتا ہے یہ تین سو ساٹھ ڈگری ہے اور جب فریکشن میں ہو جیسے ایک بڑا چار ایک بڑا دو ایک بڑا تین تو اس وحساب میں ایک کو بتاتا ہے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ چینج کر سکتے ہو میں کہتا ہوں پینسٹ ڈگری کا پرتیسط بتاؤ تو پینسٹ ڈگری کو پرتیسط کیسے ملناؤں گے تو آپ کو یہ دونوں پتاؤنے چیئے کہ بھائی سو پرتیسط ہوتا ہے تین سو ساٹ ڈگری یعنی ایک ڈگری کتنا ہو جائیں گا سو بٹا تین سو ساٹھ پرتیسط اب ڈگری کتنا 65 کا نکالنا ہے تو گنا 65 کر کے آپ نکال سکتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو میں نے بتانی ہے جو کہ آپ کو پتا ہونی چاہیے ویڈیو سوری کوشن کرنے سے پینے ٹھیک ہے سب اب کوشن دیکھتے ہیں ایک ایک کوشن بہت ہی پیارے پیارے کوشن ہے دیکھئے گا ہندی وی انگلیس ہندی وی انگلیس ہندی وی گنیت میں پرابت کل انک کتنی ہوگی دیکھو سب یہاں پہ ایک بات اور کہیے کہ 362 انک ہیں تو 362 انک کا مطلب کیا ہے جو 360 ڈگری ہوگا وہ کتنے انکوں کے برابر ہے 32 انکوں کے برابر تیان دکھنا یہ کوشن میں دیا 360 کیوں لے رہا ہوں کیونکہ دیکھو یہ سارے انگل جوڑوں گے تو ٹوٹل ایک گولہ بنے گا اور گولہ 360 ڈگری بناتا ہے ٹھیک ہے سب چلیں گنیت اور ہندی ہندی کہاں ہے سب یہ رہی اور گنیت کہاں ہے یہ تو ٹوٹل انک پہلے ہم ڈگری میں نکال لیتے ہیں کتنا ہے سب 55 ڈگری ہے پلس 80 ڈگری ہے ہمارے حساب سے ڈگری میں اتنا ہے تو کتنا ہو گیا 8 اور 16 اور 5 145 ڈگری ہو گیا 145 ڈگری پرنتو ہمیں تو انک پوچھیں تو ہمیں یہ پتا ہے کتنا آنا چاہیے 432 بٹا 145 سوری 360 اور آپ کو ڈگری کتنی چاہیے بھائی 145 تو گناہ کر دو 145 آگے آنسر اب اس کو solve کر لینا آنسر آ جائیں گا کر لیں solve کر لیتے ہیں 6 سے کاٹنے کی کوشش کریں کیا 6 x 32 کٹ جائیں گا 6 x 36 اور 0 6 x 42 اور یہاں پہ بچیں گا 1 x 2 12 12 سے کاٹوں 12 50 60 12 60 بہت دار ٹھیک ہے سب 5 سے اس کو بھی کاٹ دیتا ہوں اس کو بھی کاٹ دیتا ہوں ایک چیز اور دیان رکھو کہ یہاں پہ سیدھا سیدھا ایک بار 1 ڈگری کا مان بھی آپ کو پمیدہ چل گیا 1 ڈگری کا مان کیا ہے 6 x 5 آنسر ہے نا سب اس کو کاٹا تھا بھی تو آگے 6 x 5 mind میں رکھنا ہے اسے اس کو 5 سے 45 کو کاٹوں گا تو 5 دونی 10 بچا کیا 5 x 45 29 x 9 آپ کا آنسر آئے گا میں بار بار آنسر تو یہی آنے والا ہے یہ تھوڑے کچھ ٹائم بچانے کی ٹرکس ہوتی ہیں جو آپ کو دیان میں رکھیں اگلا دیکھیں ویژیان میں پرابت کل انکوں کا کتنا پرتیشت ہے ویژیان میں پرابت کل انکوں کا کتنا پرتیشت ہے اب میں نے پوچھے ہیں نا ویژیان میں ڈگری دیکھو پہلے ڈگری دیکھو ڈگری کتنی ہے ویژیان میں سب 70 ڈگری ہے اور پرتیشت نکالنا ہے اب 70 ڈگری ہے اس کا پرتیشت نکالنا ہے تو ہمیں تو پتہ ہے صاحب 360 ڈگری ہوتا ہے نا اب انک کا نہیں ٹینسنیس میں وہ 100 پرتیشت کے برابر ہیں ایک ڈگری کس کے برابر ہوں گا سو بٹے 360 کے اور 70 کی ڈگری کس کے برابر ہو جائیں گا گناہ 70 کر لیں گے یہی آپ کا آنسر آنے والا ہے جیرو سے جیرو کارڈ دیں یا پھر ایک جیرو کارڈ بھی ہے اب دیکھو پوئنٹوں میں نکالنا ہے تو لگ بگ لگ بگ نکالو اس کو میں 35 مانوں تو دونی 70 تو لگ بگ لگ بگ 20 آئے گا پرانتو دھیان رکھنا 20 سے کم آئے گا اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائے کوششن آپ کے پرانتو ہم تو تیاری کر رہے ہیں تو اچھے سی کریں گے تو یا تو آپ بھاگ کر کے دیکھ لو سمیں ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی ٹینسن والی بات نہیں ہے لیکن بھاگ نہ کر پاؤں تھوڑا سا دماغ لگو کہ ہم نے اس کو 35 مانا تھا تب 70 کاٹا تھا اب یہ بڑا ہے نیچے بھاگ دینے والا بڑا ہے تو بڑی سنکھیا کا بھاگ دوں گا تو یہ 20 نہیں آئے گا یعنی 2 نہیں آنے والا 2 سے چھوٹا آئے گا اور 2 سے چھوٹے سے یعنی 1.9 something آئے گا اور اس سے چھوٹے سے کروں گا تو سلائٹلی چھوٹا آئے گا زیادہ چھوٹا نہیں آئے گا تو آنسر کیا آجائیں گا D آجائیں گا دھیان رکھنا maths میں پرابت انکھ دیکھو یہ سب ریزنگ ہے اسے کیا کہتے ہیں DI data interpretation کہتے ہیں data interpretation data دیا ہوا ہوتا ہے charts کے روپ میں diagrams کے روپ میں آپ کو interpret کرنا ہوتا ہے تو یہ ریزنگ کا ہی پارٹ ہے اس لیے بچے بہت کہتے ہیں کہ ریزنگ میں سر کوشن کم آتے ہیں ارے بھائی data interpretation کا ایک کوشن آ گیا 3-4 تو وہ ہوئی گے تو وہ ریزنگ کا ہی پارٹ ہے ایسے ہی arithmetic reasoning آپ کا syllabus دیکھو اچھے سی syllabus کا ہر topic clear کر کے جاؤ تب آپ کا paper میں catch نہیں چھوٹیں گا ہم clear پورا نہیں کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ out of syllabus آیا out of syllabus نہیں آیا بھائی میرے وہ syllabus میں سی ہی آیا تھا ٹھیکی سب آگے چلیں question number 9 اگلا question دیکھو کیا کہہ رہا ہے maths میں پرابت انکھ سماجک ویجیان میں پرابت انکھوں کا کتنا پرتیست ہے اب کتنا پرتیست ہے maths میں انکھ کتنا آئے ہیں maths میں آئے ہیں 80 اور سماجک ویجیان میں کتنا آئے ہیں 70 تو 80 80 70 کا کتنا پرتیست ہے اب اس میں آپ کو انکھ نکالنے کی ضرورت نہیں اب جب بھی comparison ہو کبھی بھی تو comparison ایک چیز میں کر لو چاہے وہ ڈگری ڈگری میں کر لو چاہے وہ انکھ میں کر لو چاہے وہ پرتیست پرتیست میں کر لو ایسے انکھ نکالنے کی ضرورت نہیں کہ ایک کا دونوں کی انکھ نکالنے ضروری نہیں ہے نا یہ ڈگری دیو یہ دونوں کی ڈگری پتا ہے تو نکال لو 80 70 کا کتنا پرتیست ہے میں پرابت انکھ ویجیان میں پرابت انکھوں سے کتنا پرتیست ادھک ہے سوری ادھک ہے تو کتنا پرتیست ادھک ہے تو ڈگری کے حساب سے کتنے ادھک ہیں 10 ہے نا اور کس پہ بیش لے رہے ہیں سماجک ویجیان کو 10 اور بٹا 70 گنا سو کر لیں گے پرتیست لگانے کے لئے تو یہ پرتیست میں ہمیں پتا چل گئے کہ اتنے انکھ ادھک ہے پرتیست تو ایک بٹا سات کروں گا سات میں دیوں گے تو 14 ست 98 میں ہے نی ہے نا 028 تو آنسر آئے 14 028 یہ آپ کا آنسر آئے ٹھیک کوششن نمبر 9 آئی ہوپ سمجھ میں آگیا ہوگا کریں آگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر 10 اچھے سمجھنا ہر کوشن کچھ نہ کچھ نیا سکھا رہا ہے کتنے وشو میں پرات انکھ پرتی وش اوسط انکھ سے ادھک ہے یہ کوشن آپ مجھے کمیٹ بوکش میں آسر دینا ٹھیک سب کیا کہ رہا ہوں کتنے وشو میں پرات انکھ اوسط انکھ سے ادھک انکھ ہیں اوسط انکھ کتنے ہوتے دیکھو اوسط انکھ کیا ہوتا سارے انکھ بٹے میں اوسط کیا ہوتا کل مان بٹا کل سنکھ اب دیکھو اب اس میں تھوڑا سا دماغ لگا کروں گے تو کل مان تو کتنا ہے اور کل سنکھ دیکھو total سبجیٹ کتنے کل سبجیٹ کتنے ایک دو تین چار پانچ تو پانچ کل اپنی کیا ہیں سنکھ ہیں پانچ سبجیٹ ہیں تو اوسط کتنا ہو گیا اوسط ہو گیا تین سو سا کٹوں گا تو سات پنج پینتیس بچیں ایک بہتر ڈگری بہتر ڈگری سہدھ والے کو یہ کیا دیکھو چیک کرو ڈائیگرام کو تو بہتر سے اوپر کون ہے ایک تو یہ تو کیول ایک اسی ہے جو بہتر سہدھ بس دو ہی ہیں جو بہتر سہدھ ہے تو آنسر کیا جائیں گا آپشن نمبر سی آئی ہوپ سمجھ میں آگیا ہوگا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کر دینا آپ کی لائک ہمیں بڑا پروس سان دیتے اور ویڈیو کو شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ بائلوں سب کے ساتھ کر دو جس کے ساتھ شیئر کر دو اچھے چیزیں شیئر کیا کرو چلیں اگلے چلتے ہیں اب کچھ کچھ کوشن اگلا کوشن کیا رہا میت کا دیکھو ستائی ساتھ سو بیس دیکھو آگے جو کوشن دی ہے میں دس کوشن ہو رہے ہیں جس میں سے پانچ میت کے ہیں پانچ ریزننگ کے سارے کوشن آپ کے اگزام میں پوچھے گئے ہیں پچھلے سال جو اگزام بہت اسی سے میں لکھا تھا ڈیفرینٹ 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 بتانے یہاں پہ کل لکھا ہوتا تو الگ آنسر آتا اور ڈیفرینٹ لکھا آنسر آئے دیکھو اب باجے باجکوں کو نکالنے کے لیے سب سے جو کام پہلے کرنا ہوتا ہے پہلے باجے گنن کھن کرو باجے گنن دو تیہ چھے بچا ایک سترہ تو دو آٹھے سولہ ٹھیک ہے ساپ ایک بچا دو چھنگ بارہ اور جیرو پھر دو سے کٹ دو دو پنج دس دو چھنگ بارہ بچا کتنا ساپ ایک دو نیم اٹھارہ دو تیہ چھے دو چھے اور جیرو ٹھیک ہے ساپ پھر دو سے جا سکتا دو دو سے کٹ دو دو تیہ چھے دو چھو کے آٹھ بچا کیا ایک دو چھنگ بارہ بچا کیا ایک دو پنج دس اب دیکھو دو سے نہیں کٹ سکتا اب کس سے کٹ رہا تین سے کٹ رہے گا کیسے تین کا کیسے چیک کرو ان سنخیہوں تیہ نو بچا کتنا سا دو تین اٹھ چوبیس تین بنج پنج سا اب دیکھو آٹھ پانچ تیرہ اور تین سولہ نہیں کٹ پانچ سے کٹ کیونکہ لاش ٹرنگ کیا ہے پانچ پانچ سے کٹ وں سات سو بیس ہے ایسے لکھ سکتا ہوں دو کی پاور کتنی سا ایک دو تین یعنی دو کی پاور تین گنا تین کی پاور کتنی ایک اور دو دو تین کی پاور دو گنا پانچ کی پاور ایک گنا سات کی پاور ایک گنا گیارہ کی پاور ایک ٹھیک ہے سا اب یہ پوچھتا نا کہ کل باجی سنخیہ باجی باجکوں کی سنخیہ تو کچھ نہیں کرنا سیدھا پاور جوڑ دو تین دو پانچ ایک چھ ایک سات ایک آٹھ آٹھ ٹھیک ہے option بھی نہیں تھا اور بچے کہہ رہے تھی پیپر میں گلت آیا گلت آیا گلت آیا answer question گلت نہیں تھا بھائی میرے اس نے پوچھا کیا ہے وہ تو دیکھ نا یار اس نے بھن پوچھے مطلب بھن بھن یہ تو ٹوٹال ہوگی اس کا مطلب کیا ہے تین دو بار تو دو دیکھو یہ بھی آبازی بھاجک ہے بھاجک ہے بھاجک ہے پرانتو یہ تینوں ہی سیم ہی تو ہیں تو اس نے سیم نہیں پوچھے بھن بھن پوچھے تو آپ کو یہ کاؤنٹ کرنے ہے کہ کتنے بھن بھن آبازی گنن بار ریپیٹ ہو رہا ہے تین دو بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو بھن تو کیول پانچ یہ اس لیے یہ اچھا کوشن تھا بہت بچے گلت کر آئے تھے اس کوشن کو دیان سے سمجھ نا آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا سمجھ میں آگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس سمجھ میں آ جائیں کہ کتنے بچوں کو سمجھ میں آگلا کوشن دیکھو اگلا کوشن ویسے ریزنگ کا ہے پندو میٹس میں بہت بچوں کہتا ہوں کی اوسط پڑھ آتا ہے ریزنگ کیونکہ ریزنگ میں ایک ٹاپک دیا ہے ارثمیٹ ریزنگ اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ارثمیٹ کے دو بھی پوئنٹ سے چھوٹے وہ آپ سے پوچھے جا سکتے اس کوشن کو کریں پیارا کوشن بہت نیارا کوشن دیکھو ایک ویڈیالے میں پتچیس ادھی پکتے پہلے تو آپ کو اوسط کے بارے میں دیکھا کل مان بٹا کل سنکیہ یہ اوسط کے بارے میں آپ کو پتا ہو ایک ویڈیالے میں پتچیس ادھی پکتے پتچیس ادھی پکتے تو کل سنکیہ پتچیس ہوگی آئیو کا اوسط تیس ورس تھا تو ابھی جو پہلا کیس مجھے لگ رہا ہے اس میں دیکھو اوسط تیس دیا ہو ہے کل امان یعنی یوگ کل یوگ یا کل ایمان ایک بات ہے ان کی جو آئیو کا یوگ ہوگا اور بٹا کیا آئے گا سنکیہ کتنی ہے پتیس اسی میں سے ایک ادھیا پک جس کی آئیو ساٹ ورس تھی سین آوہ نیورت ہوگئے اور ان کی جگہ ایک نیا ادھیا پک نیورت ہوگی اس ست پہ کی گئی تو ادھیا پک کی اوسط آئیو ایک ورس کم ہوگی تو نئے کیس میں کم کتنی ہوگی ساپ 29 ہوگی تو نئے ادھیا پک کی آئیو بتاؤ دیکھو جو پہلے والا کیس تھا اس میں کیا تھا تیس تھا اور اس میں کیا تھے 59 تو ہے 59 تو ہے ٹھیک 59 تو 24 24 تو 24 ادھیا پک تو آئیو ہے تو ادھیا پک آئیو تو ہے میں بوکس میں لگا رہا ہوں ٹھیک پلس ایک ساٹھ ورس کا آدمی بٹے میں 25 سمجھ با آئیو کیونکہ یہ آدمی تھا 60 ورس کا تھا جس نوکری چھوڑ دی تو دیکھو 24 کی آئیو کا یو کتنا ہوگا ہم میں یہ سے نکال لوں تو کتنا آئے گا 30 گنا 25 is equal to minus 60 یہ کس کا آگیا 24 کی آئیو کا یو آگیا ٹھیک کے سا یہ دیکھو ادھر گنا ہوگیا اور 60 پلس 29 کس کے برابر ہیں اگین وہ 24 بچے تھے وہ 24 بچے ہیں پلس ایک نیا جو آیا ہے اس کی آئیو میں مان لی x ٹھیک سب اور بٹے میں total کتنے 25 ہیں 25 25 سب دیکھو یعنی x کا معنی یہا سے آئے x کا معنی آئے سب 29 into 25 minus in 20 بوکس کا مطلب کیا 24 دیا پکو کی آئیو مجھے x کے لیے 24 کی آئیو چاہی جو میں نے پسلے سے نکال لی اس کی جگہ میں یہ رکھ دیتا ہوں تو آنسر کی آئیں x کی value کتنی آجائیں x کی value 29 into 25 24 کی آئیو یعنی minus کرنا minus کیا مجھے آئیں چلو اب دیکھو solve کرو x کی value یہاں سے کیا آگی 39 into 25 minus 30 into 25 minus اور minus 60 دیکھو ان دونوں میں 25 common لے سکتا ہوں تو آنسر کی آئیں گا 25 39 into minus 1 کروں گا تو minus کئی آئیں گا دیکھو یہ ہو جائیں 39 یہ ہو 60 آگیا ٹھیک صاحب تو 25 39 minus 30 کروں گا تو minus کئی آئیں گا plus 60 کر لوں گا تو minus 25 plus 60 کروں گا تو آنسر کتنا آ جائیں گا 35 35 35 سال آگیا 35 سال تو جو نیا تھا 35 سال کا ہو ٹھیک صاحب آئی بات سمجھ میں اب کچھ بچے کہتے ہیں سر ان کی ٹرکس بھی بتاؤ تو میں یہ ٹرکس والی کلاس میں ایسے کوشن کی ٹرکس بھی بتاتا ہوں تو آپ دیکھئے گا ٹرک والی کلاس جو کہ آپ کو کام ملیں گی ساب اس میں ہی ملیں پاعت بیچ میں تو وہاں میں ٹرکس کی بات کروں گا یہاں میں جنرل پاروپ کی بات کروں گا ٹرکس والی کوشن یا ٹرکس لیمیٹیڈ کوشن پہ لگتی یہ سب پہ لگے گا یہ تو 35 سال آنسر 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 ایک کوشن بڑا پیارا تھا کرنے میں کئیوں کی ہوا نکلتی ہے ہوا ان کی نکلتی ہے جو پڑھتے نہیں بات ہے سی ہے نا آپ ایسے ہی 20 25 کوشن لگا لیجئے آپ کی آوان ہی نکلیں گی 20 25 کوشن لگانے تو پڑھیں گی میند تو کرنی پڑھیں کمپیٹیشن بڑھ گیا نہیں کمپیٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا کیونکہ بچے میند بھی زیادہ کریں دیکھو اگلا کوشن دیکھو مادی مادی بولک کے مادی ایک سمبند بتاؤ کچھ بچے تو اس میں ایک فارملا ہوتا اس کو یاد رکھتے پنت اس سے زیادہ بیٹر فارملا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں میں نے پسلی کلاسز میں بھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہو آج آج رام سے بتا رہا ہوں واپس بتا رہا ہوں کیونکہ یہ فارملا بڑے کام کا ہے کیا ہے یہ فارملا سمجھ نا چیز آپ پڑھتے ہو سب سے پہلے مادی پڑھتے ہو پھر پڑھتے ہو بولک پڑھتے پڑھتے ہو چیزیں یاد بھی تو یاد رہی گی دیکھو کیا ہوتا ہے فارملا آپ یہ پڑھتے ہو سمبند بتانے ہمیں تو اس کو لکھو پہلے پہلے مادی پڑھا مائنس کیا کر دو مادی کر دو ٹھیک سب انو پات پھر کیا پڑھ مادی کا اور مادی کا کے بعد کیا آتا ہے بہولک تو مائنس بہولک کرو ٹھیک انو پات کچھ کٹ تو نہیں رہ یہ سپیس ہے یا کٹ جائیں گا کوئی نہیں پھر کیا پڑھا بہولک مائنس کیا کرو مادی کا کٹا تو نہیں کچھ کٹ گیا گیا کوئی بات نہیں یہ ہمارا اچھے سے لکھتے ہیں فرملے کو کیونک اس کوشن میں بڑا آتا ہے اچھے کیا پڑا انوپاد لگا دو انوپاد ہے مادی کا اس میں سے کیا گھٹا دو اپنا بہولک کیونکہ مادی بات بہولک پڑھا اس میں سے کیا گھٹا دو مادی کا گھٹا پڑھنے کا یہ order رہتا ہے اب یہ جو انوپاد ہے یہ انوپاد کٹ دو نہیں یہ انوپاد ہوتا ادھم اچھے سے یاد ہوتا ایک انوپاد دو انوپاد تی اب جو بھی پوچھے وہ کر لوں آپ سے کیا پوچھا گیا سمبند دیکھو مادی 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 پلس والے تو آنسر نہیں آتے مادی 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 کچھ دیکھ رہا ہے نہیں مادی مادی یہ دیکھ تو اسی سے بنانے کوشش کرتے نہیں تو پھر ایک ایک کچھ کر لیں گے تو دیکھ مادی 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 کا انوپاد اب دیکھ انوپاد کا مطلب بٹے میں لکھو اس کو اور اس کو بٹے میں لکھو مادی کا مادی بہولک یہ برابر ہوں گا ان کے انوپاد کے ایک انوپاد بہولک برابر مادی کا اس کو میں لیمیٹیڈ کوشن ہوتے ہیں اس سے ہر کوشن ہو جائیں گا ایک بٹا دو مادی کا وہ آتا اسی صحیح ہے بسیقلی وہ تھوڑا صحیح ہے وہ بھی یاد کرنا چاہی کوئی پرولم نہیں تو یہ آپ کا آنسر آ جائیں گا کٹ تو نیرہ میرے صاحب سے بوزادہ کر گیا کوئی بات نہیں ہم چینج کر لیتے جگہ ہماری آپ سمجھ میں آگیا سمجھ میں نہیں آیا تو ابھی بتاتے دیکھو یہ دیکھو یہ آگیا مادی مادی کا برابر ایک بڑا دو مادی کا مائنس بہولک اپشن نمبر دی مادی 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 ایک ایک بڑا دو مادی کا مائنس بہولک یہ آپ کا آنس رہا دیں گا کچھ بچے وہ یاد کرتے ہیں بہولک برابر جو بھی ہے کیسے یاد کرتے ہیں اس کو مین موڈ ہے نا اور کیا ہوتا ہے میڈی ٹھیک اسی سے وہ فوملہ بنتا ہے مجھے یاد نہیں کیونکہ میں اس تو بیس پڑھ نیا صحیح لگتا ہے آگے چلیں اگلا کوشن کریں کوشن نمبر 14 کرتے ہیں بہترین سے بہترین کوشن ہے بڑیا کوشن ہے دیکھو کیا کوشن کہہ رہے ہیں پھلی بار پوچھا گیا کوشن ہے تو لیول آپ پتا ہو نا چیز کہ آپ کو کس لیول کی تیاری سائنس کے اس بار پورا ٹوٹل پچھل سال کا ہے ٹھیک سب چلو ایک گناب کا آئیتن 140 سنٹی میٹر کیوب ہے ایک کوئی گناب ہے بنائی گیا گناب کلو بنا لیتے ہیں بنانے کی ضرور تو نہیں ہے بیسے کلو بنا لیتے ہیں یہ لو ایک گناب بنائی تھے ہم یہ یہ ایسا بن گیا اور یہ گناب یہ ایسا بن گیا باقی کام تو ہم اپنا آپ کر لیں گے یہ ایسے 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 اور ایسے یہ گناب ہے ٹھیک ساب گناب کا آئیتن آئیتن کیا ہوتا ہے lbh دیکھو گناب میں تین بھی مائی ہوتی ہے لیند ہوتی ہے ایک lbh وہ کتنا دیا آو سب سنٹی میٹر کیوب میں تین نہیں میں کبھل 140 ہی لکھ رہا ہوں کنی دو ستو کا چھتر فل ستے کون سی ہوگی یہ سامنے والی ہوگی یہ سائیڈ والی ہوگی یہ اوپر والی ہوگی کنی بھی دو تو میں کنی دو کو لے لیا وہ کتنی ہے 28 اور دوسری ستے مان لو میں یہ لے لی تو یہ کیا ہے 20 آگیا یہ تھوڑا ستا چیزیں سمجھ میں نہیں آرہی تھی گناب کی سب کناروں کا لمبائی کنارے کنارے کون سے ہوگی یہ کنارے اپنے کمرے سے دیکھ سکتی ایک چیز نوٹس کروں گی چار کنارے کنارے سے آئیں گے چار لمبائی ایسی دو چوڑائی ایک چوڑائی دو چوڑائی تین چوڑائی اور چار چوڑائی چار ہی چوڑائی آئیں گے یعنی چار بھی اور چار ہی ہائٹ آئیں گے دیکھ اپنے کمرے سارا کالا ہوگیا نا دیکھو کچھ بچا کیا چار ہائٹ ہوگی تو سب کناروں کی چار کمر لے لوں تو مجھے ل ب چاہی لیں اب دیکھو بہت ہی پیارا کوشن ل ب ایچ ایک سو چالیس کے برابر تو مجھے بتاؤ ل ب ایچ ایک سو چالیس بی ایچ کی ویلیو مجھے پتا ہے کتنی بیس بیس سات آنسر آگے سات ٹھیک ایل کی ویلیو کی آگی سات آگی بہت ہی بڑی ہے اب مجھے پتا ہے بی کی نکال یا ایچ کی نکال مجھے پتا ایل اور ایچ کتنا ہے اٹھائیس ایل کی ویلیو سات ایچ کی ویلیو میں نکال سکتا ہوں اٹھائیس میں پانچ تو بی کی ویلیو کتنی آگی پانچ ٹھیک سات پھٹا پھٹ کرا رہا ہوں تھوڑا سا سمجھ زیادہ لے لیا میں آپ سات تیج کرتے ہیں ٹھیک سات اب ہم سے پوچھا تو یہ ہی نکال نکال سکتے ہو چار ادھر لکھوں گی چار ایل کتنا ہے سات چار سات چار گی آر گی آر پانچ سولہ چو 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 سٹ آنسر آ آئے آنسر آ یہ کوشن تھا تھوڑا سا دماغ تو لگانا پڑے گا ایسے کوشن سمپل سمپل کوشن نہیں پوچھے جاتے تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے دماغ لگانے 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 میں نے آپ کو پارت بیچ میں دیوی ہے آپ جا کے وہاں پہ پر پریکٹس کیجئے بہت سارے کوشن دیئے میں نے منسوریشن کے تو بہت زیادہ کوشن دیئے تاکہ آپ کے ادھم مائنڈ میں بیٹھ جائے منسوریشن کیونکہ دو سے تین کوشن اس سے پوچھے جاتے ہیں اگلا کوشن دیکھو اس میں بھی بڑے بچوں کی دجیاں اڈی تھی بڑے کنفیوز رہے تھے تو دیکھو اس کو کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو سو ٹریک بھی ہوتا ہے اور ایک بیسک طریقہ ہے جو بیسک ہے وہ بتاؤں کہ سو ٹریک بتاؤں تو تھوڑا سا دماغ لگانے کے لئے اگر آپ تیار ہیں تو میں تھوڑا سا تیز بتانے کی کوشش کروں گا دیکھو جو جو دیئے ہوئے ہیں بارہ تین اور دو آپ بارہ لکھو تین اور دو اس سے بناو تین اور دو سے کیسے بنا سکتے ہو بس آپ کو کیا کرنی ہے اسکوائر ان کی پاور سے ہی کچھ بنانا ہے تو مجھے دیکھتا ہے دو کا اسکوائر کر دوں گا تو چار تیہ بارہ یہ بن گیا ہے نا جو بڑی سنکھیا ہے اس سے چھوٹی والی سنکھیا اس سے بنانے کی کوشش کرو تو ایسی بن گئی بارہ تین اور دو سو ٹریک ہے یہ سو ٹریک سے بتاؤں ٹھیک ہے پھر کچھ مت کرو پھر کچھ مت کرو ان کی پاور سے پاور کو دیان میں رکھو جو اوپر والی جو ان کی پاور دی ہوئی ہے ان کو ون اپون لکھو ون اپون جڑ ٹھیک ہے سب ایکوال ٹو جڑ کو ویسے لکھا گیا آپشن میں جڑ ویسے لکھا گیا ٹھیک ہے تو ایسے لکھ لیتا ہوں جڑ اور تین کے ساتھ کیا تھی ون اپون وائ اور یہ کیا تھی گناہ کا مطلب کیا رکھ لینا پلس رکھ لینا ٹھیک ہے گناہ کا ارث پلس کر دینا اور z 2 کے ساتھ کیا تھی 1 اپون x اب دیکھو گناہ کی جگہ پلس لکھ دو اور جو بھی ان کی پاور ہے نا ان کی ملٹیپلائی کر دو ان کے ساتھ ایک کی ملٹیپلائی کوئی مطلب نہیں ایک کی ملٹیپلائی کوئی مطلب نہیں اس کو دو سے ملٹیپلائی کر دو بس اب جو آیا وہ آنسر آ جائیں گا کیا آیا ایک بٹا z برابر ایک بٹا y پلس 2 اپون x یہ سوٹ ریک ہوگی اب جو بھی آنسر آئیں گا xy کے value آ جائیں گے کیا کریں جو بڑی سنگیا اسے چھوٹے سکے روپ میں بناو بس پاور لگا سکتے ہو ایسے نہیں کہ گناہ 2 کر دو نہیں پھر گناہ 1 کر دو تو 1 اپون x نہیں پاور کو چینز کر کے بناو تو پاور کر دیا 2 کی پاور دو کر دیا یعنی 4 تھی یہ 12 بن گیا پھر کیا ہے ان کی جو پاور سے ان کو 1 اپون میں لکھو گناہ کی جگہ پلس لکھو جو بھی ان کی پاور ہے ان کو گناہ ملٹیپلائی میں کر دو اب دیکھو نیچے lcm xy آ جائیں گا 1 اپون z is equal to lcm آیا xy تو کتنا آگے یہ xy آیا تو y سر کٹ گیا تو 2x آیا x plus 2y ہے نا اور xy ادھر آئیں گا z ادھر آ جائیں گا تو xy کی جو value آ جائیں گی وہ z into x plus 2y 2y plus x آ جائیں گا 2y plus x into z option number a will be the answer آئی بات سمجھ میں یہ اس طرح کے question کرنے کی trick ہیں بہت سارے question آپ کو practice میں دیئے ان کو کیجئے گا ٹھیک ہے اگلا question کیجئے some way کا اب دیکھو اب science کے question ہے فڑا فڑ کرتے ہیں some way کا ایسا ہی ماطرک کیا ہوتا ہے تو some way کیا ہوتا ہے p is equal to mv ہے نا mv درمان into way وہ ہوتا ہے some way ٹھیک ہے درمان کی جو unit ہے وہ kg ہے اور way کی کیا ہے meter per second a g یعنی kilogram meter per second way کی ہوتی ہے kilometer per second direct کوئی option نہیں دیا a g m upon second will be the answer ٹھیک ہے سار ایک سامانی بالکہ ششوں میں x گنسطر پراپت کرتی ہے بالکہ ہے وہ اپنا x گنسطر کیسے پراپت کرتی ہے کس سے پراپت کرتی ہے ماتا سے پتا سے یا پتا سے یا ماتا اور پتا دونوں سے کر سکتی ہے دیکھو کیسے دی دیکھو آپ کے پاس دو بنے ہوتے ہیں جو میل ہوتا ہے اس کے پاس ایک گنسطر x ہوتا ہے اور ایک گنسطر ہوتا ہے y ٹھیک ہے اور فی میل کے ساتھ دونوں ہی گنسطر کیا ہوتے ہیں x ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی بالکہ ششو بنے گی بالکہ ہوں گی تو اس میں کیا ہوں گی x x ہوں گی اب جب یہاں سے جو ندارن ہوتا ہے دیان رکھنا جو پورس ہوں گا یا بالکہ ہوں گا یا بالک ہوں گا اس کا ندارن کون کرتا ہے پورس کے گنسطر کرتے ہیں کیسے اگر پورس کا یا x آتا ہے یہ تو جو میلہ ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ x ہی گنسطر دیں گے کیونکہ ان کے پاس x ہی ہے تو x اور x یا پورس کا x آ گیا تو ڈبل x بن گیا تو یہ کیا ہوں گے پورس نے x دیا یہ دیان رکھنا یہ پورس کا ہے ٹھیک ہے تو یہ میلہ کا ہے تو یہ کیا بن جاتی ہے بالکہ ہوتی ہے اور بالک کب بنے گا جب پورس کا y آ جاتا ہے اور مہلہ سے x آ جاتا ہے تو x y کیا بن جائیں گا اگر پورس بن جائیں گا ٹھیک ہے تو یہ جو x آیا ہے بیسکلی یہ مہلہ سے آیا ہے ہے نا تو پورس بالکہ پوستہ نا بالکہ تو ہمیں کہہ کیا کہتا ہے کہ جو x گنسطر آتا ہے وہ مہلہ سے آتا ہے یعنی ماتا سے آتا ہے پرنتو بالکہ میں ایک تو ماتا سے آتا ہے اور ایک پتہ سے آتا ہے تو آنسر کیا آنگا جو X گن ستر ہو آتا ہے وہ ماتا یا پتہ سے بھی نہیں یہ مطلقہ دینا ماتا اور پتہ سے آتا ہے دونوں سے X X گن ستر آتے ہیں I hope سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھا کوشن ہے بالک کا پوچھ لیتا تو کیا کہتا X گن ستر کہاں سے آتا ہے ماتا سے آتا ہے یہ پوچھ لیتا ہے لنگ ندارن کرنے میں کون بھومی کا نباتا ہے تو کون نباتا ہے پوروش یعنی پتہ نباتا ہے ٹھیک ہے سب آگے کوشن کی طرف چلیں اگلا کوشن دیکھتے ہو نیچے دی گئی وستووں میں سے کس کی گتید ارجہ سروادی کے گتید ارجہ کیا ہوتی ہے پہلے یہ دیکھو گتید ارجہ ہوتی ہے سب half mv square ہے نہیں اب دیکھو پہلے میں m ہے v ہے تو چلو half mv square ہو گیا دوسرے میں کیا ہے m ہے اور v کیا ہے 4v ہے تو half m 4v کا square کتنا ہوگا 16v square ہے نا سب تو یہ 16 ہو گیا تو آگے دیکھیں تیسرا کیا ہے half into 3m ہے اور v square کیا ہے 2v کا square یعنی 4v square اور اگلا کیا ہے half 2m ہے پرنتو 3v کا square یعنی 9v square اب comparison کیسے کریں گے half mv square کو الگ رکھو یہاں پہ تو اس کا گناہ ایک ہے ادھر دیکھو half mv square تو آئے گا پرنتو 7 میں کیا آئے گا 16 آئے گا تو ادھر گناہ 16 کی ہو رہی ہے ادھر دیکھو 4 اور 3 تو یہ 12 کی گناہ ہو رہی ہے اور half mv square جائیں گا اور یہاں دیکھو 2 اور 9 18 کی گناہ ہو رہی ہے اور half mv square جائیں گا زیادہ factor کس کا آرہا 18 کا آرہا option number d will be the answer ٹھیک ہے سب اگلا question ہو گیا اگلا question question number 19 یعنی بہت ہی زیادہ بچوں کو پریسان کیا تھا اس نے کہ یار مول تو ہمارے ہے نہیں پندو مول واسطہ میں نہیں تھا پندو راسائنی کبھی کیلئے ایک question دیا ہو ہے اور اس میں مول بڑا concept ہوتا ہے تو اس میں یہ question پوچھا جا سکتا ہے تو out of course نہیں کہہ سکتے ہیں پندو پڑھایا نہیں جاتا تھا اس وار پڑھائیں گے آپ کو tension مت لیجے گا اچھے سے پڑھائیں گے مول پندو ابھی اس question کو کرتے ہیں جو مول ہوتا ہے کیا ہے مول ہوتا ہے ساب درویمان جو بھی درویمان دیا گیا ہے اپون میں مولر درویمان یعنی مولر ماس ایک مول کا درویمان ہے نا ایک مول کا درویمان برٹون درویم اب ہیلیم ہیلیم کیا ہوتا ہے ہائیٹروڈن ہیلیم ہیلیم کا مولر درویمان آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھو جو بھی ٹوینٹی ایلیمٹ ہوتے ہیں سربات کے ہائیٹروڈن ہیلیم لیتھیم بریلیم برون کاربن نائٹروڈن اوپسیجن فلورین نیون سوڈیم میبیشیم الیومینی سلیکن فاسفور سلفر ان کے آپ کو کیا یاد رکھنے ہوتے ہیں مولر ماس یاد رکھنے ہوتے ہیں جنرلی کیا ہوتا ہے جو ان کا کرماک ہوتا ہے اس کا ڈبل ہوتا ہے یعنی ایلیم دو نمبر پہ ہے تو مولر ماس چار ہوتا یاد رکھنا جنرلی کلورین کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا سوڈیم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا وہ آپ کو جب میں کلاس بتاؤں گا تب بتاؤں گا اچھے سی ٹھیک ہے ماس کتنا ہے باون ہے اور مولر ماس کتنا ہے چار ہے تو تیرا چوک باون تو تیرا مول چا دیں کوشن بڑا سیمپل تھا تیرا کوشن نمبر ٹوئنٹی دیکھو نم میں سے کونسا کاربن کا پروپ نہیں ہے تو ہیرہ کاربن کا پروپ ہے گریف ایف لین ہے بینجن کمپاؤنڈ ایس کا تو دھیان رکھنا یہ اس کا پروپ نہیں ہے آنسر آگیا یہ آپ کے 20 کوشن تھے کیسا لگا آپ کو کلاس کمینٹ کر جرور بتانا اچھی لگی تو لائک کر دینا پلیز پلیز ریکویش اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی آر پی سی فرس کے ٹیچر کی تیاری کر رہے ہیں ان کو یہ ویڈیو جرور سینڈ کرنا کیونکہ آپ سینڈ کروں گے تو موڈل ٹیسٹ کے ساتھ اور امید کرنا ہوں آپ بھی پارت بیچ کو جوئن کریں گے بہت ہی بہت بہت نام مات کی فی سے جرور جوئن کیجئے گا جرور جوئن کیجئے گا وارٹ سپ کیجئے 70 141 463 463 پہ نئے ویڈیو پہ ملتے ہیں تب